بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب ہے صوفیان اسلم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب زوریز نام کا مطلب کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زوریز یہ دراصل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک ہے زورن اور ایک ہے ریز زورن کے معنی تو اصل آتے ہیں روشنی کے یہ عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں زورن کے معنی آتے ہیں روشنی اور ریز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ریز اس کے معنی آتے ہیں باٹنا تقسیم کرنا تو اس اعتبار سے پورے نام کا معنی ہوگا زوریز کا روشنی باٹنے والا روشنی تقسیم کرنے والا روشنی پھیلانے والا تو زوریز یہ جو مرکب نام ہے یہ نام رکھنا بالکل درست ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے اس لئے زوریز نام اپنے بیٹے کے لئے ہم رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے باقی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں یا صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں چونکہ حضور پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا سممو بی اسمائل انبیاء اپنے بچوں کے نام نبی کے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں باقی زوریز نام یہ معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے زوریز نام بھی ہم اپنے بیٹے کے لئے رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے فقط واللہ عالم